ہلو ڈیئر سوڈن السلام علیکم آئی ہم طالب حسین آپ دیکھ رہے ہیں سائنس لیکچر ویس طالب حسین امید دیکھیں آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے آج جو ہمارا لیکچر ہے جس میں آج ہم ڈیفائن کریں گے کہ کمپاؤنڈ کیا ہوتا ہے اور مکسٹر کیا ہوتا ہے تو دیکھیں پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایٹمز کیا ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ ایلیمنٹ کیا ہوتے ہیں ایلیمنٹ کس طریقے سے بنتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ کلاسیفکیشن آف ایلیمنٹس مطلب کہ ایلیمنٹس کتنی ٹائپ کیا ہوتے ہیں وارڈ میں اور ان کی اکرنس کیا ہوتی ہے وہ ہم نے دیکھا تو آج ہم ڈیفائن کریں گے کہ کمپاؤنڈ اور مکسٹر کیا ہے تو فرسٹ آف آل وہی ڈیفائن دا کمپاؤنڈ تو دیکھیں پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میٹر جو کمپاؤنڈ ہے اور جو مکسٹر ہے کہ یہ دونوں کس کے ٹائپ ہوتے ہیں کہ میٹر کے ٹائپ ہوتے ہیں جب ہم میٹر کی کلاسیفکیشن کرتے ہیں تو میٹر کے دو ٹائپس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ مکسٹر اور دوسرا ہوتا ہے کہ پیور سبسٹنس ایک کے ٹائپس میں ہمیں کیا ملتا ہے مکسٹر اور دوسرا ہوتا ہے کہ پیور سبسٹنس اب دیکھیں کہ پیور سبسٹنس جب ہم پیور سبسٹنس کی کلاسیفیکشن کرتے ہیں تو اس کے بھی دو ٹائپس ہوتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ اس کا ایلیمنٹ جس کو ہم نے ڈیفائنڈ کیا تھا فرسٹ لیکٹر میں اور دوسرا ہوتا ہے کہ کمپاؤنڈ جس کو ہم آج ڈیفائنڈ کریں گے تو دیکھیں یہاں سے تو ایک بات ہمیں معلوم ہوئی کہ جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک پیور سبسٹنس ہوتا ہے کس کا میٹر کا اور جو مکسٹر ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے کہ میٹر کا حصہ ہے اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ان پیور سبسٹنس ہوتا ہے جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پیور سبسٹنس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھیں کہ کمپاؤنڈ ہے کیا تو دیکھیں کمپاؤنڈ ہم کس کو کہہ دیں کہ یہاں سے سبسٹنس کی تو ہمیں معلوم چلا پیور سبسٹنس ہے تو دیکھیں جب پیور سبسٹنس آپس میں کیمیکلی کمبائن ہوتے ہیں with a fix ratio میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں compound کہتے ہیں یہاں سے definition میں لکھا ہوا ہے when two are more elements chemically combined with a fix ratio is called compound compound ہم کس کو کہتے ہیں کہ جب دو elements دو pure substance آپس میں chemically combined ہوتے ہیں with a fix ratio میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں compound کہتے ہیں کس طریقے سے دیکھیں کہ یہ دو elements ہیں کہ یہ کیا ہیں کہ pure substance کیا ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں ایک ہمارے پاس ہے کہ hydrogen gas ہے پلس میں ہمارے پیاس کا ہے کہ یہ oxygen gas ہے جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں chemically combined ہوتے ہیں تو کیا بنتا ہے یہ ہمیں معلوم ہے کہ جب hydrogen اور oxygen آپس میں ملتا ہے اور water کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ کیا ہے مطلب کہ وہ chemically combine ہو رہے ہیں with a fix ratio میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں compound کہتے ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ پہلے پہلے تو دیکھیں جب یہ دونوں آپس میں مل رہے تھے کہ hydrogen اور جو oxygen آپس میں مل رہے تھے کہ ان کی کوئی color تھا یا ان کی کوئی testی تھی نہ تو ہمیں oxygen کی color کا پتہ چلا نہ تو ہمیں hydrogen gas کی color کا پتہ چلا نہ تو ان کی testی کا پتہ چلا نہ تو دونوں elements کی testی کا پتہ چلا لیکن ایک اور بات ہے کہ جب یہ آپس میں دونوں chemically combine ہیں with the fix ratio میں جو بانڈ بنا یہاں سے جو water بنا اس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو ہم testی بھی کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ جب یہ آپس میں ملتے ہیں کہ جب یہ یہاں سے compound بنتا ہے تو ان کی جو properties ہوتی ہیں ان کی خصوصیات ہوتی ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں کہ change ہو جاتے ہیں پہلے نہ تو ہم ان کو test کر رہے تھے نہ تو ہم ان کو دیکھ پا رہے تھے لیکن جب یہ water کے compound بنے تو اب ہم water کو دیکھ بھی پا رہے ہیں اور ہم water کی testی بھی کر پا رہے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں compound کہتے ہیں اس کے بعد یہاں سے second یہاں سے type میں آپ کو question پوچھتا ہوں کہ جو ہماری آپ کو پتہ ہے کہ ہماری environment میں کیا ہوتا ہے کہ hydrogen gas بھی ہوتی ہے اور oxygen بھی gas ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو معلوم ہے atmosphere میں oxygen بھی ہوتی ہے hydrogen gas بھی ہوتی ہے تو یہ دونوں atmosphere میں کیوں آپس میں مل کے water کیوں نہیں بنتا اس کا reason کیا ہے تو اس کا بھی reason ہے کہ جب دیکھیں کہ atmosphere میں hydrogen gas اور جو oxygen gas ہے آپس مل مل کے water بنانا تو تب بنے گے ان کی ایک condition سے یہ water تب بنے گا condition سے کہ کونسی condition ہے جب یہ آپس میں دونوں آپس میں ملائیں گے تو ان کو ہم کیا کریں گے کہ energy provide کریں گے جب ہم ان کو energy provide کریں گے تو یہ یہاں سے کیا بنے گا water بنے گا وہ energy provide کونسی کریں گے تو energy جو provide کریں گے وہ آپ energy electricity energy میں تو energy farm میں وہ electricity آپ ان کو دیں گے تو یہاں سے کیا بنے گا water بنے گا ورنہ نہیں بن سکتا ہے کیونکہ atmosphere میں oxygen بھی ہوتی ہے hydrogen بھی ہوتی ہے تو وہ آپس میں ملکے کیوں نہیں reaction کرتے تو ان کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم ان کو energy provide کریں گے تب یہ کیا بنے گا compound بنے گا ٹھیک ہے اس کے بعد compound کی دوسری point میں آپ کو بتاؤں کہ جو compound ہوتے ہیں ان کی جو melting point اور جو boiling point ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ fix ہوتی ہے compound کی melting point اور boiling point کیا ہوتی ہے fix ہوتی ہے یہ difference آپ یہاں سے لکھتے جائیں کہ جب ہم mixture پڑھیں گے mixture پڑھنے کے بعد جب ہم mixture کے difference پڑھیں گے تو یہ دونوں میں کیا ہوں گے کہ difference ہوں گے تو جو compound ہوتے ہیں ان کی جو melting point اور جو boiling point ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ fix ہوتی ہے fix ہوتی ہے fix ہونے کی کیا مطلب ہے کہ یہ دونوں آپس میں کیا ہوتی ہے کہ chemical combined ہو رہا ہے اس لیے ان کی جو melting point اور boiling point ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ fix ہوتی ہے دیکھیں کہ جب کوئی بھی compound ہے تو آپ ان کو separate کر پائیں گے اس لیے طریقے سے نہیں کر پائیں گے کیوں نہیں اس کو water کو ہم کیا separate کر پائیں گے کہ اس لیے طریقے سے نہیں ہمیں زیادہ جب heat دینی پڑے گی energy دینی پڑے گی پھر یہ آپس میں کیا ہو جائیں گے separate ہو جائیں گے مطلب کہ ہم اسی طریقے سے compound کو separate نہیں کر سکتے اور اس کے بعد دیکھیں کہ mixture اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ mixture کیا ہوتا ہے اس کا دوسرا example آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب sodom kiloride sodom ہوتا ہے اور پلس میں کیا ہوتا ہے کہ kiloride gas ہوتی ہے تو جب یہ آپس میں دونوں ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے کہ sodom kiloride بنتا ہے sodom kiloride کیا ہوتا ہے کہ sodom kiloride جو ہوتا ہے وہ compound ہوتا ہے دیکھیں جو salt ہوتا ہے salt کو دیکھیں کہ ایک ہی color ہوتا ہے اس کا ایک ہی shape ہوتا ہے جب بھی آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ ایک ہی حصے میں آپ کو ملیں گے ایک ہی مطلب کہ shape میں ملیں گے properties میں کیوں ملیں گے کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے کہ chemical combine ہو کے کیا بناتے ہیں کہ compound بنتا ہے اس لیے ان کو مطلب کہ ہم separate نہیں کر سکتے اور جو mixture ہوگا mixture کی جب ہم پڑھیں گے تو mixture کو ہم separate کر پاتے ہیں تو اس کو کرتے ہیں اور compound کو نہیں کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں سے میں ایک آپ کو بات پوچھوں کہ molecule اور compound میں کیا difference ہوتا ہے what is molecules اور what is compound تو پہلے molecule ہم پڑھ چکے ہیں یہاں سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو compound ہوتا ہے وہ ionic bonds ہوتا ہے compound کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ionic bonds ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ compounds ہوتے ہیں لیکن جو covalently bonded ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ molecules کہتے ہیں جب covalently bonded جو بھی atoms ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ مالیکیول ہوتے ہیں لیکن جب آئینک بانڈ بنتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں یہ آپ کو ڈیفرنس آنا چاہیے کہ کمپاؤنڈ آئینک بانڈ ہوتے ہیں اور جو مالیکیول ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ مالیکیول کوویلنٹ بانڈڈ ہوتے ہیں آپس میں جو بھی ایلیمنٹس آپس میں کوویلنٹ بانڈڈ ہوتے ہیں جو بھی ایلیمنٹس آپس میں ہم کیا کہتے ہیں کے آئیونک باند کہتے ہیں دیکھیں اور یہ چاہتے ہو awaitی مطلب کہ یہاں سے ایک تو کرتا ہے اور دوسروں کے کے کیا کرتا ہے کہا سوڈم کلوریڈ کیا ہوتا ہے کہ دوسرا کیا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں تو کلوریڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک م istiyorum کیا مٹیجہ කර کو ہما waters مکسٹر کو ہم ڈیفائنڈ کرنے دیکھیں ہم نے کم پاؤںڈ کو Wizard کیا گے کم پاؤںڈ کیا ہوتے ہیں جب دو اپسٹ میں elements کیمیکل ہی کمبائن ہوتے ہیں فکس ریشو میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں کمپاؤنڈ کہتے ہیں جو مطلب ان کی پہلے تو پراپارٹیز کا ہمیں نہیں بتاتا جب وہ باباس میں ملتے ہیں تو ان کی خصوصیت کیا ہو جاتی ہے کہ ان کی پراپارٹیز کیا ہو جاتی ہے چینج ہو جاتی ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں کمپاؤنڈ کہتے ہیں جن کو ہم سیپریٹ نہیں کر پاتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں کمپاؤنڈ کہتے ہیں اور بھی بہت سارے اگزمپلز ہیں کمپاؤنڈز کے جتنے آپ دیکھ پائیں گے اتنے آپ مطلب کہ جتنی نالج زیادہ ہوگی اتنی نالج مطلب کہ بڑھتی جائے گی کمپاؤنڈز کو جتنی زیادہ ہم سٹیڈی کریں گے اتنی زیادہ نالج ہمارے پاس آئے گی تو اب ہم ڈیفائنڈ کرتے ہیں کہ وارٹس مکسٹر دیکھیں مکسٹر کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ جب ہم نے کمپاؤنڈ کو ڈیفائنڈ کیا کہ جب دو ایلیمنٹس آپس میں کیمیکلی کمپاؤنڈ ہو رہے تھے تو ویٹھ ایفکس ریشومن کو ہم کیا کہتے ہیں کہ کمپاؤنڈ کہتے ہیں لیکن جب دو مطلب کے مکسٹر ہم کس کو کہتے ہیں مکسٹر اس کو کہتے ہیں کہ وینڈ وینڈ 2 کو آر مور سبسٹنس کمبائن یا آپ ان کو کہتے ہیں کہ سبسٹنس میکس سمپلی مکس اس کارل مکس چل تو اس ڈیفنیشن اور مور ایلیمنٹس یا سبسٹنس کہیں کہ جب وہ آپس میں ملتے ہیں کس ملتے ہیں جب وہ آپس میں مکس ہوتے ہیں کمبائن کیمیکلی کمبائن نہیں ہوتے جب وہ آپس میں سمپلی مکس ہوتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ مکسٹر کہتے ہیں تو دیکھیں جو بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے دیکھیں جو ہم کیا کرتے ہیں کہ وارٹر ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے کہ بیکر ہے اب دیکھیں کہ بیکر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے یہاں سے کیا ہے کہ وارٹر مالیکل سے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ سوٹم کلورائیڈس میں ڈپ کرتے ہیں جب ہم سوٹم کلورائیڈس میں ڈپ کرتے ہیں تو water میں کیا ہو جاتا ہے کہ dip ہو جاتا ہے تو دیکھیں یہ کیا ہو رہے ہیں کہ آپ میں mix ہو رہے ہیں جب ہم house میں یا home میں جب جو چیزیں ہم سبزی وغیرہ mix کرتے ہیں آپس میں پھر ان کو کیا کرتے ہیں کہ separate کر پاتے ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں کہ separate کرتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ mixter کہتے ہیں اب دیکھیں کہ mixter دو types کے ہوتے ہیں ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ home home homogenous mixture samma ہے اور دوسرا ہوتا ہے کہ heterogenes mixture مکسٹر 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 تکے اب دیکھیں مکسٹر جو ہوتا ہے وہ دو ٹائپس کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے homogenous مکسٹر اور دوسرا ہوتا ہے کہ heterogeneous مکسٹر مکسٹر خود کیا ہوتا ہے کہ جب دو چیزیں اپس میں مکس ہوتی ہیں simply mix ہوتی ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ مکسٹر کہتے ہیں کہ کہ یہاں سے definition دیکھیں کہ تو اور مور مر سبسطن simply mix is called مکسٹر جو کمپاؤنٹ تھا اس میں کیا ہو رہا تھا کہ کیمیکلی کمبائن ہو رہا تھا اس میں کیا کرتے ہیں کہ کیمیکلی کمبائن نہیں ہوتے جسٹس میں کیا ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں آپس میں مکس ہوتے ہیں پھر ہم ان کو کیا کرتے ہیں کہ سیپریٹ کر پاتے ہیں اسی طریقے سے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ مکسٹر کہتے ہیں تو دیکھیں وہاں سے کیا تھا کہ کیمیکلی کمبائن ہو رہے تھے یہاں سے کیا ہے کہ یہ آپس میں مکس ہو رہے ہیں تو جو ہومو مکسٹر ہوتا ہے کہ ہومو مطلب کے سیم ہومو کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ سیم جو چیزیں سیم آپس میں ملتی ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہومو جینس مکسٹر کہتے ہیں اس کے بعد ہے کہ ہیٹرو جینس ہیٹرو جینس مکسٹر کس کو کہتے ہیں کہ جو چیزیں چینج آپس میں ملتی ہیں ہیٹرو مطلب کے چینج یہاں سے وارڈ سے ہر چیز معنی لکھی ہوئی ہے ہیٹرو کا مطلب ہوتا ہے کہ چینج اب دیکھیں چینج کس طریقے سے اگر آپ وارٹر اور پلس میں آئل ملا دے فارزم کلا آپ کے پاس کیا ہے کہ وارٹر یہاں سے بیکر میں میں یہاں سے سوڈم کو یہاں سے کرتا ہوں کہ دیکھیں کس میں کیا ہے کہ وارٹر پلسے ہے اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آئل اس میں ملاتے ہیں جب ہم آئل ملائیں گے تو وارٹر اور آئل کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے کیا ہوتا ہے کہ چینج ہوتے ہیں جب یہ دونوں آپس میں ملائیں گے تو یہاں سے کیا بنے گا کہ ہٹرو جینس مکسٹر بنے گا اور جب وارٹر میں پلس میں سوڈیومکیلرائیڈ آپس میں ملا رہے تھے تو وہ کیا بن رہا تھا کہ مکسٹر بن رہا تھا جس کو ہم کیا کہتے ہوموجیینس مکسٹر اس کے بعد بہت سارے اے گزمپل لیں honestly مکسٹر کے ملک کیا ہوتا ہے کہ مکس کر ہوتا ہے کس طریقے سے مکسٹر ہوتا ہے تو دیکھیں PEU کے میں وارٹر بھی ہوتا ہے اس کے میں پروٹین بھی ہوتی ہیں اسے فیٹی اسٹس بھی ہوتے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ مک ہے جو ہے وہ ایک مکسٹر ہوتا ہے جب آپ کیا کرتے ہیں کہ ٹی بناتے ہیں چائے بناتے تو چائے میں دیکھیں کے شگر sylө چیزیں آپس میں مکس کرنا یہاں سے دیکھیں کہ مکس پی لے تو مکس یہ اس کے بعد یہ دوسرا وائیڈرچر اس کے بعد مطلب کہ یہ آپس میں مکس کرنا دوچین چیزوں کو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں مکسٹر کہتے ہیں اب ان کی پرابارٹیز کو دیکھیں کہ پرابارٹیز کو دیکھیں پہلے تو کمپاؤنٹ کی پرابارٹیز ہمیں دیکھا کے ان کو ہم سپریٹ نہیں کر پاتے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ سپریٹ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے ٹھیک ہے جب ہم یہ ان کو کمبائن کرتے ہیں ملاتے ہیں اس کے بعد ان کی جو میٹنگ اور بائلنگ پائنٹ ہوتیں وہ فکس نہیں ہوتے فطس کیوں نہیں ہوتی کیونکہ یہ دو تین چائزے آپس میں فیزیکلی مل رہی ہیں کیمیکلی کمپائنڈ نہیں ہو رہے ہیں تو ان کی ملٹنگ پائنڈ اور والنگ پائنڈ جو ہوگی وہ فٹس نہیں ہوتی اور یہ دو کسم کے ہوتے ہیں تو دیکھیں every compound جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ home compounds ہوتے ہیں وہ home keq types کے ہوتے ہیں اور یہ home کے بھی ہیں اور hetero کے بھی ہیں مطلب کہ یہ دو types کے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہیڈروجن آکسیجن کو آپس میں ملاتے ہیں تو ہمیں انرجی پروائیڈ کرنی پڑتی ہے پھر کیا بنتا ہے کہ واٹر بنتا ہے لیکن یہاں کوئی انرجی پروائیڈ نہیں کرتے یہ ازی طریقے سے آپس میں کمبائن ہوتے ہیں یہاں سے کوئی بھی ہمیں انرجی نہیں دیتے کیونکہ دیکھیں جب آپ سبزیاں ملاتے ہیں ایک دوسرے میں آپس میں سبزیاں ملاتے ہیں تو کیا بنتا ہے کہ دیکھیں سبزی ملانے میں آپ کو کوئی انرجی نہیں دینی پڑتی جب آپ سلات بناتے ہیں جب کوئی چیز بناتے ہیں تو ان میں آپ کو انرجی پروائیڈ نہیں کرنی پڑتی یہاں سے کمپاؤنڈ میں انرجی پروائیڈ کرنی پڑتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کمپاؤنڈ کہتے ہیں ان کے بیچ میں ایک بڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے کہ مکسٹر جو ہوتا ہے وہ امپیور سبسٹنس ہوتا ہے اور جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے وہ ایک پیور سبسٹنس ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پیور سبسٹنس کہتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں ان کے ٹائپس اور اس کے بعد میں آپ کو کچھ کوسٹن دیتا ہوں کچھ اسائیمنٹ دیتا ہوں وہ آپ مجھے اسائیمنٹ وہ جو کوسٹنس ہیں وہ آپ مجھے حل کر کے کمنٹ میں بتانا دیکھیں کچھ ایگزمپل سے ایک کہ ایر کیا ہوتا ہے کمپاؤنڈ ہوتا ہے یا مکسر ہوتا ہے اس کا آپ جواب دینا ہے کہ جو ایر ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ مکسر ہے یا کمپاؤنڈ ہے اس کا دیاب دینا ہے اس کے بعد دیکھیں کہ گولڈ جو ہوتا ہے جو ہمور رنگ بناتے ہیں رنگ وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ رنگ مکسر ہوتی ہے یا کمپاؤنڈ ہوتی ہے جو گولڈ کی رنگ بناتے ہیں وہ مکسر ہوتی ہے یا کمپاؤنڈ ہوتی ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے اس کے بعد لیڈ لیڈ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ کمپاؤنڈ ہوتی ہے یا مکسر ہوتی ہے یہ بھی آپ کو مجھے بتانی ہے اس کے بعد دیکھیں کہ سوائل سوائل جو ہے وہ مکسٹر ہے یا کمپائنڈ ہے یہ بھی آپ کو کمنٹ میں بتانی ہے تو یہ چار کسٹن آپ کو بتانے کے ائر گولڈ لیڈ اور سوائل یہ مکسٹر ہوتے ہیں یا کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان کے اگزمپل ان کے جواب انسر ہیں وہ آپ کمنٹ میں بتانا تو یہاں سے ہم لیکچر کوئنڈ کرتے ہیں انشاءاللہ آگلے لیکچر میں ملیں گے